صوبوں کی تعداد زیادہ ہو یا صوبوں کی تعداد کم ہو اس ملک کی مسائل کا حل یہ ہے کہ یہاں کرپشن ختم ہو جائے یہاں پہ میرٹ سب در سارے کام ہو اور یہاں کے جو وسائل ہیں ان کو برویقار لائے جائے اب یہاں پہ ریکوڈک کے جو تامبے اور سونے کے زخائر ہیں میری خود بات ہوئی ہے یہ سمر مبارک بند سے اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یورینیم ایر انرچمنٹ جیسا نازک کام کر سکتے ہیں لطیف کام کر سکتے ہیں تو ہم سونے کو نکالنے کا کام کیوں نہیں کر سکتے کہ اس میں بیرون ملک کمینیوں کو انوال کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ سارا میٹیریل را میٹیریل ہم باہر لے جائیں گے اور وہاں اس کی صفائی کریں گے وہاں کس کو پتا ہوگا کتنا سونا نکلا ہے اور پھر اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے اور ان کا کتنا ہے اس لئے یہاں کے لوگوں کا یہ کام ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہر طرح کی مہارت موجود ہے اسی طرح جو تھر کا کوئلہ ہے اس کو وہاں سے نکال کر باہر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہی پر اس کو گیس اور انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جب ہمارے پاس انرجی کی بھی زخائر موجود ہیں جب ہم باہر کے قرض چکانی کیلئے ہمارے پاس مادنی وسائل موجود ہیں تو صرف ایک دیانتدار اور محنتی قیادت کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم کرپشن سے بھی پاک معاشرہ قائم کر سکیں اور جس کے ذریعے سے ہم اپنے وسائل کو خود بروی کار لاسکیں تمام لوگوں سے پوچھا جائے کہ آج سے بیس سال پہلے ان کے پاس کتنے وسائل تھے اس بیس سال کے عرصے میں یا تیس سال کے عرصے میں ان کے ان کنٹیکس کتنا ادا کیا ہے اور آج ان کے پاس کیا ہے اور جتنا بھی ان کے پاس دولت ہے اس میں قوم کا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ تقسیم کرے اور ان کو جو اضافی دولت ہے وہ قوم کو واپس کر دیں اور ان کو واپس کتنا وقائیں ہ